تو کیا تو امد ہے یہ میری بلے پتہ ممٹا ہے یہ بھی حب ہے اگر یہ دیدائیں پڑا کر دوں گا میری تو باتیں بہنگیں دیدائیں تو اوپن کلحائی کے پیسنے آج ہم اس میں بتائیں گے آپ کو کہ ہم حمزہ فاؤنڈیشن پری مدد آپ کے تحت چلنے والا یہ ادارہ جہاں درجنوں شعبوں میں بچوں کو جو ہے سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے موسیقی ہمارے پری سکول سے لے کر جیسے کا سکول Sorry ہمارے پری سکولئے پر قصر آپ کو تنکeseuw کا افتارم کی علامہ ہمارے پہ Hansel ہمارے پاس چار امارے پاس تو اس میں ہم یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح بنا دیں کہ ان کو ایڈ نہ لینی پڑے ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگیرہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگیرہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانے بنا گیا اپنی مدد آپ کے تحت یہ حمزہ فانڈیشن کا ادارہ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں جہاں سے پانچ سو لوگ جو ایک وقت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے اجاز ساہب نے اپنے میسج میں ہی میرا زندگی کا مشن ہے کہ میں دیف لوگوں کو سپورٹ کروں اور میں دیف لوگوں کو وہ تمام سکلز پرویائید کی جائیں یہاں پر جس سے وہ اپنا کریئے سٹارٹ کر سکے جو پوچھ ہوتے ہیں ان میں سکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں نومل لوگوں سے ان میں سکلز زیادہ ہوتے ہیں جب ہم ان کا کام ابھی جا رہے ہیں ان کے سٹوڈیو میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت روپس ہوتے ہیں ان کا کام ان کے سکلز نومل لوگوں سے بہت زیادہ اچھے ہوں گے ان دیف بچوں کے ساتھ کام کر کے مجھے اتنا اچھا لگ رہے اچھی اٹیشمنٹ ہو گئی ہے وہ باؤنڈری اس طرح سے فیل نہیں ہوتی جب آپ سائن لینگویج سیکھ چاہیں اور بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ انہوں نے دیف اور ہیرنگ اپیارڈ ہیں لیکن اتنے کرییٹیو ہیں یہ بچے یہ ساری ورکنگ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لان فلیکشن ہوئی ہے اور یہاں پہ ہماری بی بی فلیکشن ہے یہ ساری ورکنگ ان بچوں کی ان بچوں کا ڈیزائن مجھے آئیڈیاز کے ساتھ ہیں میں کسی کا تھوڑا سا کچھ دیکھتی ہوں کوئی بھی ڈیزائن تو میں اس کو کوپی پیسٹ ایز اٹس نہیں کرتی ہوں میں خود سے سوچتی ہوں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنے آئیڈیاز خود سوچ کے نیا بدان کی پوشش کرتی ہوں میں کوپی پیپل بھی نہیں کرتی گونگے بہرے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جو ہم لوگوں میں بھی نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا یہ ادارہ جہاں درجنوں شعبوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور ان کو ایک عام شہری کی طرح زندہ رہنے کا سبق بتایا جاتا ہے تو یہاں کیا کیا ہوتا ہے اسے کون چلا رہا ہے اور کس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ادارہ جو آگے بڑھ رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے نکلے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے پاکستان کا نام راشن کیا ہے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہم اس وقت حمزہ فارنڈیشن میں موجود ہیں جہاں پر دیف جو بچے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کا فعل فرد بن کر بلکل عام انسانوں کی طرح زندگی کو بسر کریں ہمارے ساتھ چیئرمن ہیلی ٹی وی مظفر احمد صاحب موجود ہیں اور اجاز صاحب موجود ہیں جو اس فانڈر ہیں اس عامزہ فارنڈیشن کے بہت بڑا ادارہ ہے یہاں پر بہت سی جو سہولیات ہیں وہ دی جاتی ہیں اور پوری پورے پاکستان سے یہاں پر بچے آتے ہیں جن کو تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں پوری طرح سے انسان کو عام انسان کی طرح انہیں یہاں پڑھایا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی کو گزار سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی تر آئیے گا تھوڑا سا ہمیں بریف کیجئے گا ہمزہ فارنڈیشن کے بارے میں مسیس فرزانہ علی ہے جی ہمارے پاس جو یہاں پر ایڈیوکیشن سسٹم میں ایک کلاس ہے ویسے ٹوٹل بتائیے گا کہ کتنے شعبہ جات ہیں جن میں بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ٹوٹل ہمارے سکول سے پری سکول سے لے کر وی ہاپ تل یونیورسٹی لیبل اور یونیورسٹی کے بعد ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا ہمارا ایک دیپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹریڈز میں ابھی ہمارے پاس چار مین ٹریڈز ہیں جس میں ہم بچوں کو ٹریننگز دے رہے ہیں جس میں پیشن ڈیزائننگ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے دین وی ہف گرافک ڈیزائننگ بیوٹیشن ہے جس میں ہم بچیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور حمزہ فارڈنیشن جو ہے بغیر کسی سے فنڈ لیے اپنی مدد آپ کے تحتیاں چلائی جا رہی ہے چھے یہ بتائیے گا کہ ہی تو ساری شعبہ جات ہو گیا بچے کسی میں ٹیلنٹ ہے سپورٹس کا کسی میں ٹیلنٹ ہے آرٹس کا تو اس کے حوالے سے کیا گیا ہے اس کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن میں علیدہ سے پروپر ایک سپورٹس دیپارٹمنٹ ہے سپورٹس میں ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول پر گولڈ میڈل اور ڈیفرنٹ ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں ہمارے ہیرنگ امپیرڈ بہت سارے پلیئر ہیں جو پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم کا پارٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بچوں نے بہت سارے ایوارڈز بن کی ہیں ڈیفرنٹ ایٹلیٹکس گیمز میں ہمارے بچوں بہت زیادہ پرائز بن کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنی سکل کی بیس پر گورنمنٹ جاوبز بھی سکیور کر لیتے ہیں تھانکیو بری مچ ہمارے ساتھ یوکے سے آئے مزفر احمد صاحب موجود ہیں جو یوکے میں پاکستان بزنس کمیٹری کو بھی جو ہے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اور سیس پورے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور آج خاص طور پر دورے پر مزفر احمد صاحب یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں اور کیا آپ نے یہاں پر دیکھا ہے اور کیا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کیا کر سکتے ہیں شکیل بھائی سب سے پہلے تو میں فرزانہ مہم کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیں ملے ہیں ہم نے انہیں چانس دیا یہاں پر آنے کا اور چیئرمین صاحب اجاز صاحب ان کا یہ جو میں لوگو دیکھ کہ دیف اینڈ ہیرنگ آر ایکول یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا میسیج ہے پوری دنیا کے لیے کہ they are all equal but if they can play part in IT designing manufacturing جہاں پہ sign language کے سروں سارے کام ہو جاتے ہیں if there are people who are trained in sign language as supervisors تو وہ ان کو چاہیے کے ساتھ یہ پوری انڈسٹری میں پورا ان کو ساتھ دیں and اس کو پوری دنیا میں پرموٹ کریں ہماری جو پرادکس ہے پاکستان کی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں because I am in UK for the last 37 years I am a fashion designer اور ہمارا textile leather کا کام ہے جی اور میں بتاتا چلوں کہ جو مظفر احمد صاحب ہیں number one ہے اس وقت leather textile کے حوالے سے پوری دنیا میں jackets اور جتنی بھی leather کی مسئلوات ہیں وہ بقاعدہ بلکہ UK سے پاکستان آ کر بھی اس کی جو production کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی production کریں اور دوسرا ہیلی ٹی وی کے بھی آپ چیئرمن ہیں یہ یہاں پر فیشن ڈیزائنرز بھی جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے امزا فانڈینشن کے آپ جی شکیل ویش صاحب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نان نمبر 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 اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالی کے فضل سے اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جوب کریشن کر رہے ہیں پاکستان میں اور ہم سپلائی کر رہے ہیں پورے یوکی میں یورپ میں تو یہاں پہ جو جتنی بھی انڈسٹری چل رہی ہے لیدر کی اور ٹیکسٹائل کی تو اس میں ہم یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح بنا دیں کہ ان کو ایڈ نہ لینی پڑے ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں تو میرا میسیج یہ ہی ہے کہ جتنا ٹیلنٹ یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم یوٹلائز کریں ان کو ہم اتنا ٹرین کر دیں کہ وہ سیلس افیشنٹ ہو جائیں اور وہ کام میں اتنا عشاء دیں کہ پاکستان کا ایک نام جی میں میں آچھا ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے اور خود جیسا بھی قدرت نے انہیں بنایا ہے اس کے باوجود انہیں عام آدمی سے بڑھ کر ایک ایسا کام کیا ہے جو عام انسان بھی نہیں کر سکتا اجاز صاحب جو چیر میں نہیں آکے وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگیراہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگیراہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانے بنا گیا اپنی مدد آپ کے تحت یہ حمزہ فانڈیشن کا ادارہ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں جہاں سے پانچ سو لوگ جو ہیں ایک وقت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے ایک نمونہ ہے اجاز صاحب کو جی اسلام علیکم اجاز صاحب نے اپنے میسیج میں ہی میشن ہے کہ میں ڈیف لوگوں کو سپورٹ کروں اور میں ڈیف لوگوں کو وہ تمام سکلز پروائیڈ کی جائیں یہاں پر جس سے وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکیں تو ہم ڈیفرنٹ ٹریننگز دیتے ہیں بیوٹیشن کی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ انٹرنیشنل میار کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے جو امریکہ اور یورپ اور یوکے جیسے ممالک میں ہوتی ہے یہ پاکستان دیسے پسماندہ ملک میں بہت بڑے اس کو نوید جعفزہ اگر کہا جائے تو غرت نہیں ہوگا اتنا خوبصورت جذبہ اور اتنی خوبصورت یہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ مجھے خود جو حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے ہمیں کسی یورپی ممالک میں ہمارے ساتھ فاطمہ موجود ہیں جو ہیلی کی ڈیزائنر ہیں اور تمام جو ہے مظفر احمد صاحب کے ساتھ ملکے سارے پروڈیٹ کو ہیلی کے چلا رہی ہیں فاطمہ آپ نے بھی یہاں سارا کچھ دیکھا ہے اجاز صاحب سے بھی ملی ہیں دوسرے شعبہ جہت نے بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہاں ڈیزائننگ کا بھی جو ہے بڑا اچھا سلسلہ آپ کے جو شعبہ ہے یہاں انہوں نے چلایا ہوا ہے اور یہ لوگ ڈیزائننگ کا بھی سلسلہ سکھا رہے ہیں جو بڑی خوش آئین بات ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ جو ڈیف ہوتے ہیں ان میں سکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو نورمل لوگوں سے ان میں سکلز زیادہ ہوتے ہیں جب ہم ان کا کام ابھی جا رہے ہیں ان کے سٹوڈیو میں تو دیکھتے ہیں تو مجھے ہوپسکہ ان کا کام ان کے سکلز نورمل لوگوں سے بہت زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ضرورت نہیں ہے بولنے کیونکہ ڈیزائننگ میں آپ کو سپیش دینے ہیں اپنے کام کریٹیف کرنے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو بولنے پر اس چیز کی بس آپ نے اپنا جو بھی کام ہے آپ نے فر ایکزیمپل ایک دیزائننگ ہے وہ آپ لوگ کمپیوٹر پر کرتے ہو تو اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت ہے آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے سب کچھ ڈیجیٹل آئیز ہے کیا ہی آپ کو سہر کراتے دوسرے شعبہ جاتے ہیں وہاں پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سے شعبے ہیں اور کیا کیا فیسلیٹیز جو یہاں پر دی جارہی ہے ہم کوشش کریں گے آج حمزہ فانڈیشن میں جتنے بھی اچھے نیک کام ہو رہے ہیں جتنا بھی یہ ورک ہو رہا ہے جس کو ایک خوشائن ججبے کے تحت کیا جا رہا ہے انسانیت کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ پوری انسانیت کی ہیلپ کی جا سکے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ کو ویویگ نظر آئے گی اوپر ہماری پوری ویویگ کی ورکشو پہ کھڑیاں لگی ہوئی ہیں ویویگ پہ کام ہوتا ہے یہاں ہر چیز ہمارے انیت ٹالنٹڈ بچوں کی دیزائن کی بھی ہے and these are my designer she is the Mubeen who raised the question on this conference and you are there in result تو آج 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 you were there at the time and today you are here so I think they will tell Sabah you please come here and take the lead he is our senior fashion designer بارکوٹا سبا کیسی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسا جا رہا ہے یہاں جو fashion کا سنسلہ ہے بہت بہت اچھا جا رہا ہے پہلا میرا experience ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوا تھا لیکن last year میں یہاں پہ جوائن کی ہے تو ان ڈیف بچوں کے ساتھ کام کرتی مجھے اتنا اچھا لگ رہے اچھی attachment ہو گئی ہے وہ boundary اس طرح سے فیل نہیں ہوتی جب آپ سائن لینگویج سیکھ چاہیں اور بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ہیرنگ اپیرڈ ہیں جس طرح سے لیکن اتنے کرییٹیو ہیں یہ بچے یہ ساری ورکنگ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہماری لان فلیکشن ہوئی ہے اور گیاں پہ ہماری بی بی کلیکشن ہی ساری ورکنگ ان بچوں کا ڈیزائن سب آپ نے سکھا ہے جی میں ان کی ٹیم گیٹ پہ تھی تو ان کے ساتھ جو ہے ٹوٹلی آٹیم ور تو ان بچوں کو سگی سالہ کام ہے جلے یہ بتائی گا کہ جو خاص خاص ڈیزائن کو ایسا خاص ڈیزائن کے جو آپ کہے کہتے کہ یہ بہت اچھا تھا ہمارے سب کو سار ڈیزائن ہوں گی کہ سارے بہت دیکھا 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 دیکھے دیکھے دی کیا بات ہے یہ دیکھے رہے دی یہ بڑی یو ایک شش اچھا اچھا ملکم بای چاہم یہ جو شاہل یہ کیا ہے یہ کور در یہ بٹے کا دی آئی اگر کوپی بڑا پناہ ہوگا اگر یہ جدائی پڑا کر دوں گا پھر تو بات یہ پھنگی جدائی کل حال کے پیش بڑی خوبصورت دی اگر آپ یہاں پر موجود ہو تو فاطمہ جی آپ دیکھیں گا چیک کیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ اگر یہ HSY پر پڑا ہم نے skip کر دی جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں this is also a bold step of اجاز صاحب جب ہمارے بچوں نے مبین ایمفل دگری ازای ایسن is the first graduate of حمزہ فاؤنڈیشن in textile designing جب ہمارے بچوں نے یہ دگری پروگرام کمپلیٹ کیا and they are looking for the بیسیس کار اس اگزیبیشن میں بڑے بڑے نام آئے میں ابھی نام تو نہیں لگی لیکن یہ کہ they offer them کہ آپ اپنے بچوں کو بیجیں ہم انترنشپ کرائیں گے یہ وہ and the first wage they offer وہ اتنا چھوٹا number تھا ایجاز صاحب was not there at the time he is in ایجاز صاحب نے کہ مجھے سن کے اتنا شوق لگا ہے جتنا ہم موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کے پیرنٹس کو جس کو یہ نہیں پتا کہ چار سال کے ڈگری میں انویسٹمنٹ کے بار میرا بچے کو جوب پلیسمنٹ کیا ملے گی کہ وہ چار سال مزید انتظار کرے اس کو ڈگری میں لیک جائے بچوں کا پیرنٹس کیا ہوتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کرایا اچھا کسی دکان پر بٹھا دو کوئی دی دون ٹھنگ کہ یہ پروفیشنل بن سکتے ان کی لیمیٹیشن کی وجہ سے سو اجاز صاحب نے کہ میں نے وہ حسلہ ٹھوٹنے نہیں دینا نہ اپنے بچوں کا اور ناؤ پیرنٹس کا فرزانہ کرییٹ کمپنی اچھا یہ بتائی گیا کہ اگر یہ اگر سے خرید نہ چاہتا ہوں یا لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کہ اگر خرید چاہتا تو کیسے بائی کر سکتا سر اینڈ اجاز کے نام سے ہمارا پیج ہے انسٹا گرام پا اور چار سے پانچ کلیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو لگی میں ہوں گی ہماری سمر کلیکشن ہے ہمارا یہ برائیڈر لینڈ پارٹی ویئر ہے then we have a b b کلیکشن اس کو کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سیڈ منی جا سا گفت from his پاکٹ اور اس پہ ہم نو پروفت نو لوس پر کام کرتے ہیں پر پر پرس اس جس تو انگیج دیزائنرز کہ یہ انگیج رہے اپنا فیلد میں ایکسپیڈینس گین کرتے رہے اچھا اگر 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 تھوڑی سی سجیشن مزفر صاحب یہ مہارے ساتھ موجود ہے جس طرح سے آپ نے یہاں ایک آؤٹلیٹ بنائی ہے اگر اسی نام سے کھول 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 مسلا مسلا یہ کھول بزنس بزنس نہیں کر رہے آپ بزنس نہیں کر رہے اور جو لوگ کر چاہ رہے ہیں وہ چیریٹی میں اگر آپ کے پیسہ جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے اگر ان بچوں کی کامشے جتنے بھی پروفٹس آتے ہیں پیسے آتے ہیں وہ آپ انہی کے اوپر لگا دیں بچوں کے اوپر کہیں اور نہیں لگائیں آپ نے کون سا اللہ معاف کرے کہ جیب میں ڈال لیا یا کہیں جانے آپ تو کوئی کوئی یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ان بچوں کا بھی نام ہوگا تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو کو انٹرڈیوز کرائیں یوکے میں بھی یورپ میں بھی ان کا ورک پرموٹر اور ہمزہ فاؤنڈیشن پرموٹر انشاءاللہ تو وہ میرے خیال میں اجازت ساپ سے اگر آپ اجازت لے لے تو اس کا ایزت با ہمارے مہر کو انٹرہatiک میں بھی انٹرڈیوز کرائیں سی ہی اس کی بھی انٹرڈیوز کرائیں چین آپ کو انٹرڈیوز کرائیں اپنی نیدیم Beautifulwing bewe Center جب اس پیاری کبکے پیمDER ہے م nosotros کو پیشتے کی کوئی بتایاảng ممنون نظر Pierre چاہتا ہے کہ شروع کریچنے فرمی distribute ڈینڈان کو ایک جميعی disso ہم پڑکٹ کرتے ہیں تلویر سکتنے کا مادم مائے ڈالنے کو بھی مادم کردکو ہے مجابہ بجائے ہم Weinتے ہیں ہم نے بچوں کی ہنڈزان لہانیگ رہنگ کے پاس پر پیشے ہمیلتہ ہے وہ ویلکی انٹھی ہمیلی رہنگ کی طرح پر آفر کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی انتہائی سبسیڈائز ریٹس کے اوپر آپ یہاں پہ سلون کی سروسز ہم آفر کرتے ہیں لیمٹیڈ آرڈینس کے لیے جی پرائیوٹ لوگوں کو بھی نیربائی ایریا کے کلائنٹس آتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جو یہاں پہ ٹریننگ لے رہی ہیں they got the opportunity کہ ان کو کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے یہ ہم پروفیشنل ڈپلومہ پروگرام کر آ رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس نہ صرف دیکھ بچے ہیں بلکہ ہمارے پاس انتہائی جو کہلیں کہ underprivileged background کی بچیاں ہیں ان کو ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں ابھی ہم نے سلون سٹارٹ اپ کی قسم دیسٹریبیوٹ کی ہیں مانگ ہمارے سکسٹین گریجویٹس کو so they can start their own salon اور اپنا سلون رنکے جی بتائے گا کیا ہوتا یہاں پر جو ابھی آپ نیچے دیسپلی روم پہ سارا دیکھ کے آئے ہیں ساری کریٹیوٹی یہاں پہ سار سب پروسس جو یہاں سے شروع ہوتا ہے سکرچ سے جیسے آپ یہ دیکھیں ہیلیلسٹریشن پروسس پھر اس کی کالر سکن کا پروسس آ جاتا ہے پھر وہاں پہ پرینٹ ڈیزائن ایمبریٹری ڈیزائن اور یہ درسکچن وغیرہ جو ہینڈ سکچن ہوتے سارا پروسس سکن کے تو یہ سارے ہمارے فیشن ڈیزائنرز اور سکیچرز کہاں پہ بیٹھے ہیں مجھے آئیڈیاز کے ساتھ میں کسی کا تھوڑا سا کچھ دیکھتی ہوں کوئی بھی ڈیزائن تو میں اس کو کوپی پیسٹ ایز ایٹیز نہیں کرتی ہوں میں خود سے سوچتی ہوں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنے آئیڈیاز خود سوچ کے نیا بنانا کے پوشش کرتی ہوں میں کوپی پیپل بھی نہیں کرتی کیونکہ میں کچھ تا کچھ نیا بنانا چاہتی ہوں مجھے دوسروں کے برابر کام کرنا بلکل پسند نہیں سپیشلی ڈیزائن میں مجھے خود سے کریٹ کرنا ڈیزائن ٹیکسٹیل کے ہمارے سے زیادہ پسند ہے کوئی بھی ڈیزائن وہ چاہے شرٹ کی سلیوز کا ہو باورڈر کا ہو میں بلکل پریفر نہیں کرتی تھوڑا سا دیکھتی ضرور ہوں لیکن مجھے اپنے اخت تخلیق دوسر اس کسی نیزیں گے چیز خواہیے یہ جو بھی برینڈ ہے یہ ساوی اچھی لگتے ہیں کسی ایک کو میں نہیں کرتے ہیں یہ سمجھ پایا ہوں لیل وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کو تنگیز میں کسی کو تنگیز کرتے ہیں ہاں کہ میں کسی کا ادیا چولی نہیں کرتے ہیں ہاں جی انسپیریشن آپ نے کسی کو تنگیز کرتے ہیں بلکرل ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ہم انشاءاللہ اس کے دیزائن چلائیں گے انشاءاللہ 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 مل کے ہم چارے کے کلیبریشن کریں ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور مل کے کام کریں اور پونی دنیا کو ہم پاکستان کا لوحہ منوائیں انشاءاللہ یہ جو ہے مبین کا آئیڈیا یہ اس کا اپنا ڈسکریٹ ڈسٹینگویشت ہر اون آئیڈیا ہے تو یہ کسی سے بھی مدد نہیں لے رہی نہ کسی برینڈ کا چوری کاری خود کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کا کام یہ ابھی دیکھ رہا ہوں سکریم پہ ایک بیٹیوٹیو ایک بیٹیوٹا نیو رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میری اندر کمی ہے سوچنے کی اسلاحیتوں میں مجھے یہ ہے کہ میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں میں آگے جا سکتیوں اپنی محن سے اور میں نورمل کر برابر کام کر سکتیوں آپ سپیریئر؟ الحمدلہ، آپ کام دیکھیں آپ سپیریئر ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ سپیریئر ہے اچھی ہے کام دیکھیں یمزہ فالبیشن کی ہم نے آپ کو سیر بھی کروائی ہے اور بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی جو ان کے اونر ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو لوگ یہاں پر پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور سٹوڈنس کے ساتھ بھی پڑھا اچھا لگا ہمیں کہ اتنا اچھا کام اتنا اچھے پینٹرز اندر موجود ہیں اتنا اچھے پیشن ڈزینرز جو گونگے بہرے لوگ ہیں لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جو ہم لوگوں میں بھی نہیں ہے اور اس صلاحیت یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہم سے زیادہ سپیریئر ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی گونگا بہرا یا کوئی بھی کسی چیز سے بحروم ہوتا ہے تو وہ اس کی نہیں بلکہ ہم لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم سب نے مل کر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سب مل کر انہیں معاشرے کا فالشہری بنائیں گے امزہ فانڈیشن جس نے کے لئے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ان تمام بچوں کو معاشرے کا فالشہری بنا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی شکیل دائید کو اجازت دیجئے آپ کی محبتوں اور نوازشوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی